بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا محرکات تھیں اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں حافظ حفیظو رحمان صاحب آپ چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے حافظ صاحب تینکیو ویری ماجی فور جوائنگ پاکستان دس ویک شکریہ حافظ صاحب اگر سر آپ ہمیں تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں یہ انسیڈنٹ بالکل it was very unfortunate انسیڈنٹ بارہ سکولوں کو نظر آتش کیا گیا اس کے بعد کچھ مقامی لوگ بھی تھے کچھ غیر مقامی بھی تھے if you can brief us کہ سر اس پہ کیا ہوا جی اور اب کہاں تک اس کو investigate کے ساتھ تک کیا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے آپ کا آپ نے یہ situation سمجھنی ہے کہ یہ جو district ہے دیامیر یہ گلگت بلتستان کے دس جلوں میں سے ایک جلہ ہے اور یہ قبائلی district ہے اور یہاں شرع تعلیم جو ہے ہمیشہ سے ہمارے لئے challenging رہی ہے اور خواتین کی تعلیم تو خاص طور پر یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے خیر یہ کل رات کو بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان کچھ شرپسند اناثر نے وہاں پہ جو تین بڑی سب ڈیویجنز ہیں وہاں پہ ہر سب ڈیویجنز کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر کا ہے تو پاڑی علاقہ ہے وہاں پہ بیک وقت انہوں نے بارہ سکولوں پہ انہوں نے اٹرک کیا تھا اور یہ ساری بچوں کے سکول نہیں ہیں یہ ذرا آپ کو اپنا correct کیجئے گا اور دو ہم نے نئے پبلک سکول وہاں پہ بنایا تھے جو بچوں کے تھے وہ ابھی زیر تحمیر تھے ہتمی مرحل میں تھے اور ابھی وہ چالو نہیں ہوئے تھے اور تین اس میں پریمیری سکول ایسے ہیں جو فنکشنل تھے اور بچوں کے سکول تھے اور اس کے علاوہ دو سکول ہمارے نان فارمل سکولز ان کو کہتے ہیں کہ جو ریگولر سکولز نہیں ہیں اور یہ واقعہ ہوا رات کو بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان اور اس کے بعد ہم نے فوری طور پر اس پر سرج اپریشن شروع کی ہے جیو فنسنگ وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے کچھ لوگوں کی لوکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی اور صبح تک ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ اس میں لگ بگ کوئی ساکھ کے قریب لوگ انوال ہیں ہر واقعے میں کم چکم پانچ سے چھے لوگوں نے جو ہے وہ اس ایکشن میں عشاء لیا اس جرندگی میں اور اس کے بعد اب تک جو پندرہ سے سولہ کے قریب لوگ جو ہے وہ رسٹ ہوئے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں تانگیر جو سپڈیویزن ہیں وہاں پہ سرج اپریشن جاری تھا اور ایک گھر سے فائرنگ ہوئی اس دوران ہمارے پولیس جوان شہید ہوا ہے اور دو لوگ وہاں پہ علاق بھی ہوئے ہیں اور باقی یہ ہے کہ یہ کوئی ساری بچوں کے سکول نہیں تھے ہم نے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب سے بنی ہے وہاں پہ ہم نے پہلے ٹوٹل وہاں کوئی انٹر کالیج نہیں تھا دو ہائی سکول تھے ڈسٹک میں اس وقت چھتیس ہائی سکول ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ گیارہ میڈل سکول تھے اس وقت جو ہے وہاں پہ ستائیس میڈل سکول ہیں اور کیس پریمیری سکول تھے اس وقت پچتر پریمیری سکول ہیں اور آج تین سال پہلے وہاں پہ جو فیمیل ایڈوکیشن کی انٹرولمنٹ کی وہ ٹوٹل جو ہے وہ سکس پرسنٹ گیا سیون پرسنٹ کی اور اس وقت وہ ستائیس پرسنٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ حضرات جو مقامی بھی ہیں جی جی اور وہ فیمیل ایڈوکیشن کے مخالف تھے آج سے چار پانچ سال پہلے انہوں نے چھوٹے موٹے واقعات کیے تھے لیکن جب سے مسلمنی ٹونٹی گورورمنٹ بنی تھی ٹھیک ہے جی ہم نے فیمیل ایڈوکیشن کو آگے بڑھایا لیکن کوئی خاص فریڈ نہیں آیا ٹھیک لیکن یہ ایک اچانک واقعہ ہوا ہے اور انشاءالو تعالی ہم اس کے تمام تر تینے بانے بھی تینکاب کریں گے اور کون لوگ ابھی تک کسی نے اس کو آن نہیں کیا اوکے اوکے لیکن جو آپ جس طرح حفظ صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کس نے آن نہیں کیا لیکن جن لوگوں کو آرسٹ کیا گیا ان سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے کوئی چیز کلیر ہوئی ہے جی دیکھیں آج تو اس وقت دو تین گھنٹے پہلے یہ بارہ تیرہ لوگ جو آرسٹ ہوئے ہیں اس کے لئے ہم نے جی آئی ٹی بنا دی ہے جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور وہ اگلے ایک دو دن کے اندر اندر پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ کیونکہ اس کے ساتھ صوبہ لگتا ہے کے پی کے وہ جلدی سے پھر نکل جاتے ہیں اس طرف کوئیستان کے ایرے میں پھر اس کے بعد افغانستان کی طرف نکل جاتے ہیں بارہل ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی یہ سکول بھی ہم اگلے ایک مہینے کے اندر زبارہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ جی اور یہاں پہ تعلیم جاری رہے گی اور انشاءاللہ جیدی انشاءاللہ جیدی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ناظرین آئندہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے کیا یہ ایک ایزی رائیڈ ہوگی یا ایک بمپی رائیڈ ہوگی آپوزیشن کی طرف سے کس قسم کے چیلنجز آئیں گے حکومت کو اس پہ بات کریں گے ایمکو ایم نے کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الہاق کر لیا سو فیڈرل کے اندر they will sit in the government benches and in sind they will be sitting in opposition جبکہ وہ opposition میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے یہ ایک بڑا عجیب سی سیچویشن ہوگی اس پہ بات کریں گے رول آف انڈیپینڈنس پہ ضرور بات کریں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے انڈیپینڈنس جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیکن اب اس وقت ان کا ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے میٹ میں منسٹریز اور انیتھنگ ایلس جوائنٹ اپوزیشن بہت اس وقت دھوم سے کام کر رہی ہے بہت ان کا کنسرنز ہیں لے کر الیکشنز کو اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کے ریلیشن پاکستان کے ریلیشن جو افغانستان چین یو ایس ان کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ کیسے ہوں گے پاکستان کی جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں شہدائے پولیس منایا گیا اس پر بھی بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے میں ساتھ آج لہور سٹوڈیو میں موجود ہیں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ آپ سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کی آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجازت چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میج جنرل سویل شفقت صاحب شاہستہ جی اگر میں بات کا آغاز آپ سے کروں سب سے پہلے یہ جو ایک فیفن کی رپورٹ آئی ہے اور آپ لوگ کے جو کنسرنز ہیں جوائنٹ اپوزیشن کے بہت سارے حلقے تھے جن کے اوپر ایشیوز آئے اب گوئنگ فورڈ کیا اب حکومت کو چلنے دیں گے اپوزیشن یا ہم دیکھیں گے کہ نہیں چلنے دیا جا رہا اویس ہی آپ لوگ کا بڑا ہی جمہوریت کا یہ ایک سٹیپ آپ نے لیا ہے جمہوریت کے پیش نظر کہ آپ لوگ سارے حلف اٹھائیں گے اور اسیمبلیز میں جائیں گے باٹ گوئنگ فورڈ اس چیز کو کیسے آپ دیکھتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مضمت کرتی ہوں جو سکولز کی وہاں جلانے کا ہوا اور اپریشیٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں وہاں بچیوں کی تعلیم پر کتنا زور دیا گیا اور سکولوں کو انکرج کیا گیا ہے کہ تعلیم لوگ حاصل کر سکیں کمینگ بیک آپ کے ٹاپک پر کہ جی دیکھیں میں تو انوالٹ رہی ہوں اس پورے پروسس میں اور مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا لیکن باوجود ہمیں جتنے تحفظات پہلے بھی تھے الیکشن سے پہلے بھی بین تہا تحفظات تھے اور جو ہم شور مچا رہے تھے پری پول رگنگ وہ ہم ہی نہیں سب پارٹیز کہہ رہی تھیں پر ہم تو بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے بہتری کی سوچ کے اور صرف ڈیموکرسی اور پاکستان کا سوچتے ہوئے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کی ترقی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بڑھ سکے ہم آگے بڑھے باوجود اس کے کہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا باوجود اس کے کہ جو جو فیصلے آئے اور جو ہوتے رہے کبھی رات کے اندھیروں میں بھی فیصلے آئے جو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کورٹس لگی ہوں ان سب چیزوں کے باوجود منظور ہم آگے بڑھتے رہے اب یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن ہو گئے جو کچھ ہوا وہ آپ ڈسکاس کر لیں گے وہ فافین کی ریپورٹ پی آئی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے پھر ہم تو ڈائریکلی انوالٹ تھے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ یہ جو سارے اصول تھے جو سب کچھ تھا آج ہمیں میں بیٹھ کے سن رہی تھی کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں اور آگے پڑھیں اور یہ کریں میرا ایک سوال ہے کہ حکومت میں بیٹھتے ہیں ان کو آگیا کنسٹرکٹیو کرنے کا کیا ہوا پچھلے چار سال یہ کیا کرتے رہے کتنے دھرنے کتنے لوکڈاؤنز کتنی بلوکیڈز جو جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے لیکن ہم پھر بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری قائدین ہمارے قائد کا یہی پیغام ہے کہ پاکستان کو جو انہوں نے ترقی کی راہ پر ڈالا ہے وہ سفر نہیں رکھنا چاہیے اس سفر کے لیے ہم پھر اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور ہم نہ دھرنے دیں گے نہ لوکڈاؤن کریں گے نہ سیول نانفرمانی کریں گے آل دو کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری مجورٹی ایک صوبے میں ہے جبکہ یہ گو بیک پوائنٹ آگیا آپ کا کی پی پی کے میں کس کی مجورٹی تھی اور ہم کیا کر سکتے تھے لیکن اس وقت بھی قائد نے ہمارے میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ تھا کہ تم حکومت بنانے دو آج یہ کیا رسپیکٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم ایک اچھی سٹرانگ اپوزیشن میں دیں گے اور ہر جو بات پہلے تو یہ اپنی مرضی سے یو ٹرن لیتے تھے اب ہم ان کو بتائیں گے وہاں بیٹھ کے کہ کیا حکومت اجاز صاحب آپ نے شاید مریف صاحب کی بات سنی آبیس ہی ان کے بڑے بہت سارے گریوینسز ہیں جی پاکستان تحریکی اضاف کو لے کے لیکن انہوں نے یہ چیز بڑی کلیر کی ہے ہم دھرنے بھی نہیں کریں گے ہم لوگ ڈاؤن بھی نہیں کریں گے یہ ایک میرے خیال میں ریلیف ہے اس وقت پاکستان تحریکی اضاف کے لیے کہ اگر نہ ہو لیکن سر پچیس جولائے کا الیکشن ایک نظریاتی الیکشن تھا اور اس کے اندر بڑی کلیرلی عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اور اس کے بعد یہ بھی کہا تھا مجھے یاد ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اگر یہ انڈیپینڈنٹ جیت کے آ جائیں گے تو میں ان کو نہیں لوں گا لیکن میرے خیال میں ان دس بارہ دنوں میں تھوڑا سا چینج آیا ہے پولیسیز کے اندر اور سوچنے پر گوئنگ فورڈ انڈیپینڈنٹس آپ آئی وڈ لیڈی لف کہ اگر آپ جواب دینا چاہے ان کی سوالوں کا لیکن انڈیپینڈنٹس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن لیول ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہے بہت شکریہ قاضی صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انتخابات کے اوپر بات کر لی جائے انتخابات تحریک انصاف نے مناخت نہیں کروائے نہ حکومت تھی تحریک انصاف کی اس لیے اس کا گلہ تحریک انصاف کرنا بنتا ہی نہیں ہے سرے سے الیکشن کمیشن اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے تشکیل دیا تھا اور سارا کچھ جو پارلیمنٹ کے اندر ریفارمز ہوئے تھے الیکشن کے وہ سب بالکساری پارٹیوں نے کیا تھا بجڈ بھی جو الوکیٹ ہوا تھا میرے معلومات یہ ہیں کہ وہ اس سے بہت زیادہ بجڈ بھی الیکشن کمیشن نے لیا اور اگر اب بھی یعنی تقریباً اگر انتخاب کے نتیجے کو آپ دیکھیں تو ففٹی ففٹی ہے گارمنٹ سائٹ یعنی پی ٹی آئی اور اپوزیشن اس لیے کیا جہاں یہ جیت گئے ہیں وہاں دھاند لی نہیں ہوئی اور جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں پہ دھاند لی یہ بڑا عجیبی ایک انیلیسز ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی تحریک انصاف کی طرف سے ہونا چاہیے تھا جو پہلی پریس بریفنگ چیئرمن نے کی الیکشن سے بعد اس میں کہا کہ جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرنا چاہے گا جو ہلکے کوئی کھلوانا چاہے گا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جو چاہے وہ کرے جو کچھ ریفارمز ہو چونگی ہیں الیکشن کے اندر جی جی اس ریفارمز کے مطابق الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے وہ کھول دے جو ہلکہ کھولنا چاہتا ہے ہم اس میں رکاورٹ نہیں بڑھیں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن انیس سو ستر کے بعد شفاف ترین انتخابات ہے پی ای ای ملل کا مسئلہ کیا ہے یہ ہمیشہ چونکہ خود ماشر اللہ کے تحت انہی کی پرورش میں انہی کے سائے آتفت کے اندر پرورش پائے ہیں ان کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے مقابلہ کر کے جیتا جاتا ہے ان کو تو ظاہر ہے تحفظ ہر صورت میں حاصل رہا ہے غالباً پہلی دفعہ چنانچہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ شمہ تجھ پہ رات جو بھاری ہے اس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح چنانچہ یہ گلہ بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیوں اچھا ہے سب پھر ٹھیک ہے اگر میں آپ کی یہ بات بلکل والیڈ آپ کی بات میں اگر اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں تو دین وائد سو کہ تمام اپوزیشن پارٹیز ایک سائی پہ ہوگی یہ تو سوال ہے دیکھیں نا یہ الیکشن تو تحریک انصاف نے نہیں کرایا آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے کٹھا ہونے کا موٹیو الیکشن نہیں ہے کوئی اور چیز ہے اچھا عمران خان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں نا اگر تو الیکشن تحریک انصاف نے کرایا ہو نگران حکومت تحریک انصاف کی ہو پچھلی حکومت تحریک انصاف کی ہو تو آپ گلہ کر سکتے ہیں جب الیکشن یعنی میں آج کم از کم تین پروگرامز میں گیا ہوں جہاں پی ایمل این کے نمائندے موجود تھے انہوں نے کیٹیگاریکلی کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی گلہ نہیں ہے جہاں سے گلہ ہے تو وہاں گلہ کریں اور جہاں سے یہ ریلیف لینا چاہتے ہیں ہم اس میں رکاوٹ نہیں ہوں گے ہم کوئی وقالت الیکشن کمیشن کی بھی نہیں کر رہے چنانچہ اصل میں میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا موٹیو کٹھا ہونے کا کچھ اور ہے البتہ یہ دھرنے دیں یہ جلسے کریں یہ جلوس نکالیں انہیں کون منا کرتا ہے یہ احسان نہ کیا کریں یعنی خیبر پختونخواہ میں یہ حکومت اگر بنا سکتے تو بناتے آپ اگر بنا سکتے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے ایم ایم اے کے ساتھ تو بنائیں یہ بات میں کھلا چیلنج مطلب آپ کر رہے ہیں ہم نے تو عوام کے ساتھ مقصد اس کے سامنے رکھا ہے ووٹ لیا ہے ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاگ تحریکی انصاف نے ووٹ لیا ہے اور جو کمیٹمنٹ ہم نے قوم سے کی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے یعنی ان کو کسی بات سے نہیں روکیں گے ان کو معلوم ہے قانون کیا قانون کیا نہیں ہے تحریکی انصاف تو پہلی دفعہ وہ باقی قومت میں آئی ہے نا تو یہ ساری پارٹیاں اس سے پہلے دو دو چار چار دفعہ حکومتیں کر چکی ہیں یہ تجربہ پارٹی میں تھی جنرللہ پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دی جنرل صاحب آپ نے دونوں سائیڈ کی بات سنی میں تھوڑا سا آپ کی سائیڈ پر عوارہ چاہو گا اچھا مجھے ایک تو یہ بتائیے گا کیا it will be easy because اس وقت if I'm correct me if I'm wrong کوئی ساتھ آٹھ ایسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ مل کے وفا کے اندر specifically حکومت بنے جا رہی ہے a very strong opposition is there وہ ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا RTS کا issue ہم نے دیکھا اور main جو ہمارا سارا grievience ہے last time the defense minister was with us جنرل نیم لودی صاحب ان کی بھی یہی constraint تھی کہ اگر ایک چیز ایسی تھی تو آپ نے اس کو کیوں implement کیا اگر آپ کو اتنے constraints تھے یا آپ کو نہیں پتا تھا اس کے results کا اور یہ میرے خیال میں یہ سارا چیز اسی کا ہے اب آپ کیا دیکھتے ہیں going forward do you think it's going to be an easy ride مجھے لگ نہیں رہا کیا بے شک رہے ہیں لیکن I don't feel like it's going to be that easy thank you very much منصور بسم اللہ الرحمن الرحیم I was listening to the both very learned people میرے خیال میں تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اس دفعہ کا جو election تھا اس میں اگر آپ لوگوں کی رائے دیکھیں لوگوں کا ایک رجحان دیکھیں تو کافی چینج ہو چکا تھا to be very honest جہان تا کے تحریک انصاف کا تعلق تھا جو مجھے نظر آرہا تھا جیسے کہ ہم شہر میں پھر رہے تھے there was a lot of people for تھریک انصاف as it used to be for PMLN دیکھیں میرا ایک different point of view ہے کہ PMLN یا PPP اس وقت کیوں نہیں اتنی سیٹے لے جائی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جس سسٹم کے اندر political سسٹم کے اندر ایک مروسی سیاست آ جاتی ہے اس میں ہمیشہ ڈیکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے بات یہ ہے دیکھیں نواز شریف صاحب جس وقت تھے ٹھیک تھے لیکن جب ان کے اوپر یہ تمام الزامات ثابت ہو گئے corruption کے الزامات ثابت ہو گئے تو اس جماعت کو چاہیے تھا کہ یہ ایک نیا لیڈر ضرور لے دیں ضروری نہیں ہے کہ اسی خاندان کا ایک بچہ پہلے پیدا ہو پھر وہ بڑا ہو پھر وہ لیڈر بڑے people's party بھی یہی ہو رہا ہے اس party بھی یہی ہو رہا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس دونوں party میں بڑے بڑے seasoned قسم کے politicians ہیں کیا یہ ایک فیملی کا ہی ہے کہ اسی کو ملنی ہے اس کی ٹھیک ہے why not some very I know a lot of people from PMLN as well as from the PPP I know them personally very able people very sagacious people okay but why can't they come up okay why can't the leadership can be given to them دیکھیں بات یہ ہے وہ ایک علامہ اقبال کا شیر ہے کہ سبا تغیر کو ہے زمانے میں okay and آگے مجھے شاید ہوئے اسے نہیں کر رہا ہو چھوئے صاحب بتاتے ہیں کہ بیسی کے لیے ایئر کو ہے زمانے میں I think سکوم حال ہے سکوم حال ہے مدر کے سامنے سبا تغیر کو ہے زمانے basically change has to happen okay اگر change within نہیں آئے گی تو پھر outside سے آئے گی it is exactly what has happened میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ بات مان گئے اس میں مجھے نا پیملن کی سائیڈ یا پی ٹی آئی کہ دونوں کی سائیڈ نہیں it's a very neutral thing مجھے صرف ایک چیز بتائیں یہ جو RTS والا main issue تھا جس کی وجہ سے یہ سارا concern I am sure شاہستہ پریویز ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں چھوئے جاز صاحب بھی بیٹھے ہیں they don't have a difference between each other ابھی پروگرام سے پہلے بھی ربیٹھے ہیں سیکھر روپی کیسے 21 بیٹھے ہیں 10 بیٹھے ہیں the whole thing was depending on it exactly بغیرہ در بغیرہ بغیرہ اس چیز کے اس میں کچھ ہو ہے ک نہیں ہو ہے لیکن this has given a bad name to be very honest this thing should have been tested well and then it should have been implemented اگر ایک بغیرہ کے اوپر heck ہو گیا ہے ساری دنیا بیٹھ ہی ہے پوری nation بیٹھ ہی ہے international میڈیا بیٹھا وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں لیکن ریزرلز کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اگر تو کنسٹرکٹیو قسم کی ان کی پولیسیز ہیں ایم شور کہ دونوں جماعتیں بڑی پرانی جماعتیں ہیں سیاسی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں وہ ایسے روڑے نہیں اٹکائیں گی خاص تو آپ کو ایسی قانون سازمیں جو کے ملک کے لئے بہتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر obviously then it is the people will also see to it کہ whether یہ کنسٹرکٹیو پولیرکس کر رہے ہیں یا ڈسٹرکٹیو پولیرکس کر رہے ہیں اچھا شایستہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں تھوڑا سا اس کو آگے لے کر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے تھوڑے دنوں کے ادھر ایک بہت بڑا forward block بنے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس پر آپ کیا comment کریں گے چوئی صاحب نے تھوڑی سی میں تھوڑی سی پیچھے وہ RTS اور اس پر جاؤں دیکھیں اگر RTS کی ہے نا ٹھیک ہے وہ breakdown وہ تو ایک failure ہے ہی election commission کا یہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں یہ election commission پہ ڈال رہے ہیں election commission کے یہاں ڈال رہے ہیں مطلب وہ تو رہنے دیں مجھے یہ بتائیں کہ form 45 دینے میں کیا حرج تھا پولنگ ایجنٹس کو ان کی موجودگی میں counting ہمیشہ ہوتی ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا سارا اتراز تو RTS تو میں کہتی ہوں بعد میں آتا ہے میری نظر میں تو form 45 زیادہ important تھا اور ہمیشہ 2013 میں بھی وہ form اسی وقت کروا کے دے دیا جاتا ہے اس کو جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ گڑبر جو ہوئی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو آپ نے اندر کچھ کو اندر بند کری رکھا کچھ کو باہر نکال دیا اور میں آپ کو یہاں حلفیا یہ بات کہتی ہوں کہ کچھ پولنگ ایجنٹس رات ایک بجے ڈیڑھ بجے تک بھی اندر بند تھے ان کو قابو کیا ہوا تھا اور کچھ کو counting سے پہلے نکال دیا گیا مجھے بتائیں کہ یہ ایسا election ہے کہ reject votes ہم ہم as a nation جی اب تو consecutive تیسری election میں جا رہے ہیں ہر five years کے بعد تو کیا ہمارا voter ابھی بھی اتنا ناہل ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ کتنے تھپے لگنے یہ کیا ہوا ہے چھے بجے اور رات بارہ ایک ڈیڑھ دو بجے تک کہ آپ کا جو vote تھا وہ نہ count ہو رہا تھا نہ form 45 مل رہا تھا نہ پولنگ ایجنٹ باہر آ رہا تھا جس کو باہر نکال دیا گیا تھا وہ اس کو form 45 کے بغیر نکالا گیا تھا کہ اچھا اب شیخ صاحب کی بات سن لیں شیخ صاحب وہ شخص ہے شیخ صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں سے شیخ صاحب کی بات کیوں میں تو شیخ صاحب میں تو اپنی بہن کی باتوں پر مسکرہ رہوں میں تو اچھا ہم بہن بھائی ہیں ایک دوسروں کو پیاسے اصل میں یہ ہر چیز پر مسکرائیں گے اب مسکرانے کا ٹائم ہے کیونکہ کیونکہ میری بات سنی اگر میں توہی سے نراز ہوں گا پھر نراز نہیں اگر مسکراتا رہا ہوں گا شیخ رشید صاحب کا جی بات جیسے میری بہن کہتی میں بیسے کہا شیخ رشید نہیں بھائی بہن کا رشتہ دیکھیں شیخ رشید تو وہ شخص ہیں جس کو وہ کہتے تھے عمران خان صاحب کہ میں اسے چپڑاسی بھی نہ رکھوں آپ لوگ چلائیں تو صحیح کلپنگز ان سب کی وہ چپڑاسی جو تھے جگری دوست تھے نہیں وہ آپ کے ساتھ تھے نہیں تو وہ تو میں کہہ رہی ہوں جو جو ادھر آتا جائے گا پوٹر ہوسا جائے گا جو پرویز الہی تھے پرویز الہی تھے ان کو کہا گیا کہ ڈاکو ہے اس نے لوٹ لیا اور یہ اور اس کو یہ آج وہ بھی ان کے قریب ہیں پھر ایم کیو ایم جو غدار تھی جو کرپٹی جس کو کراچی میں ان کا آنا بند ہو گیا تھا جس کے یہ ستر بکسے لے کر لنڈن پہنچ گئے تھے آج وہ سب ان کے ساتھ ہیں دیکھیں میں تو بہت حیران ہوں میرے نزدیر جو غلام بکا کرتا تھا پرانے وقتوں میں بکتا تھا یہ نئے پاکستان میں آزاد بک رہے ہیں ایک نائہل ہمارا تو جی لیڈر نائہل ہے اس کو تو آپ نے بند کر دیا ان کا نائہل شخص اپنا وہ جہاز لے کبھی ادھر پھر رہا ہے اس کو بٹھا میں اسی پہ آتا ہوں اچھا چوئی سب مجھے ایک چیز بتائیں گا اویسی جو انہوں نے کہا ایک تو وہ آپ اپنی بہن کا جواب دینا چاہے دے دے جن سب وہ مسکرا رہے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں مجھے ایک چیز بتائیں تھوڑا سا ایمکیو ایم کی ہم بات کریں چوئی سب یہ ایمکیو ایم کیا ہے دیکھیں آپ ایک دفعہ ایک چیز سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنی کیا ایشو ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ سندھ کے اندر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں اور ادھر آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں اور پیپلز پارٹی ویسے اپوزیشن میں ہیں how it's going to be managed اور وہ جو باقی تو سارے پوئنٹس انہوں نے کہا جی سکول یونیورسٹیز کا تو مجھے پتہ ہے انہوں نے یہ جو وہاں پر کراچی آپریشن ہو رہا ہے نا اس کے بھی اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی کراچی آپریشن کے اندر بھی ہماری پوری ہماری بائنگ ہونی چاہیے اس چیز کے اندر that was the only thing جو میں آپ سے اس پر چاہوں گا تھوڑے سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کی جو بھی کاؤنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے حکومت بنانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اخلاقاً بھی اور پارلیمانی نظام میں پھر اس کا اگلا مرلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو بھی منتخب لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے یہ بالکل پارلیمانی اخلاق کے مطابق ہے کوئی آزاد اگر مجھے آ کے چاہے کہ جی میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ شامل نہیں ہو سکتے کیوں حکومت سازی میری ذمہ داری بن گئی ہے اگر ان کی یا ایز ای میٹر آف ایک پیپلز پارٹی کہیں اور ذمہ داری بنی ہے تو وہ اس کو ایک سائز کریں گے دوسروں کو ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے اس لیے ظاہر ہے ہم نے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی کاف تو ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی تھی ایم کی ایم سے بھی رابطہ قائم کیا بلوجستان کی دونوں جماعتوں سے رابطہ قائم کیا ایک ایک نشست والی جو پارٹی ہیں تھی ان سے بھی رابطہ قائم کیا جب پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ ہم آپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی وہ مل کے حکومت نہیں بنا سکتے چنانچہ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم حکومت سازی کریں چنانچہ ہمیں ان کے ساتھ ملے اب رہا گیا ہم کی ایم کے سوال جو آپ نے کیا ہے دیکھیں ایم کی ایم کے بارے میں بلکل ایم کے ایم کے بارے میں ایک سکنہ آپ کو ادھر روکنا پڑے گا ویورز ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے شاکت جاوید صاحب نے آپ انٹیرم وزیر داخلہ ہیں سابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہے شاکت جاوید صاحب شاکت جاوید صاحب شاکت جاوید صاحب شاکت جاوید صاحب سر آج پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا یومہ شہدائے پولیس منایا گیا پولیس کے انڈاؤٹلی وار اگس ٹیلر کے اندر بہت قربانیاں ہیں اور جتنی فوج نے قربانیاں دیا اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں ہماری پولیس فورس نے دیا ہمارے جوانوں نے دیا ہمارے سینئر افسران نے دیا آج اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں ہماری بہادر مسلح فوج اور پیرہ ملٹری فورس کی قربانیوں کو ریکنگائز کیا جاتا ہے اور ان کے شہداء کی قربانیاں جو ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہاں ہمیں پولیس کے جو شہداء ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے تو پولیس کی ہائی کمانڈ نے سارے پاکستان میں یہ تیپ آیا ہے کہ ہر سال چار اگست کو وہ یوم شہدائے پولیس منیا کریں گے اور اس سلسلے میں آج ایک تقریب بھی ہوئی تھی الہمراہ میں لاہور میں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب میں شرکت کی تھی اور اس میں تمام جو عبوری کیبنٹ ہیں اس کے وزراء بھی تھے اور شہداء کی فیملیز بھی وہاں پہ موجود تھی شہداء نے نہ صرف جرائن کی دیکھ کے نہیں بلکہ جو دہشتگردی کا جو ایک سامپ ہے اس کے آگے بند بندنے کے لیے اپنی جانوں کا مطرانہ پیش کیا ہے اور اس کو ریکنگائز کیا جانا بہت ضروری ہے شاکر جانبی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا بلکل ٹھیک ہے آج کا دن اس دن سے مختص کیا گیا ہے اور یہ بہت ایک بڑی بات ہے لیکن جو شہداء کی فیملی ہیں ان کے لیے کیا انیشیٹیوز دیئے گئے ہیں جی؟ جی میں بتاتا ہوں یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ سابقہ حکومتوں نے بھی جو پولیس کے شہداء ہیں ان کی فیملیز کے لیے بہت اچھا ایک پیکج بنایا ہوا ہے جو اس وقت جو ہے وہ رائج ہے اور اس پیکج کے تحت جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے ان کو ایک لمسم گرانٹ فر ایک کامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنسٹیبل کی فیملی کو تیس لاکھ رپیہ لمسم گرانٹ دی جاتی ہے ان کو ایک دس برلے کا گھر لے کے خرید کے دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ شہید کی جو آخری طرفہ تھی وہ اس کی فیملی کو اس وقت تک ملتی رہتی ہے جب تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر تک نہ پہنچ جاتا اور اس کے بعد پھر ان کی پینشنل ملتی اس کی فیملی کو تو بہت اچھا پیکج ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آنے والی حکومتیں ہیں ہماری صوبے میں اور مرکز میں وہ اس شہداء پیکج کو مزید بہتر کریں گی اور تاکہ جو شہداء کی فیملیز ہیں جو ان کے اہل و احیال ہیں وہ معاشرے میں ایک باعثت زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں وہ کسی کے محتاج نہ شاک صاحب لاسٹ پوائنٹ سے یہ بتا دیجئے گا یہ پیکج فینانچل ایڈ وغیرہ that's very nice اور ان کو اپرچونٹیز بھی دی جاتی ہیں گھروں کی مجھے بتائیے گا جو ان کے بچے ہیں ان کو جوب اپرچونٹیز in the same department is that an option یہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے یہ اس پر سوچا جا رہا ہے جی کچھ جی اس وقت ان کے بچے اگر کچھ جوان ہو تو ان میں سے ایک بچے ہو یا ان کی بیوہ کو فوری طور پر پولیس کے محکمے میں جوب دے دی جاتی ہے جس بھی جوب کے لیے وہ fit محسوس کیے جائیں اور اس کے ساتھ اگر ان کے بچے چھوٹے ہیں تو شہدہ کے بچوں کو جس مرضی کلاس میں وہ ہو اور جس مرضی سکول میں وہ ہو ان کی تعلیم کے اخراجات ان کو دیے جاتے ہیں شاکر جاوید صاحب thank you very much بہت شکریہ and rest assured we as a پاکستانی نیشن we stand with our security forces thank you very much for joining پاکستان this week آجا شاکر جاوید صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ ہم امکیو امکا جی ذرا تھوڑا سا بتا رہے تھے آگے قائد صاحب پہلی بات تو یہ ہے جو شاکر جاوید صاحب نے کہا ہے پرجن جذبات کرو نے اظہار کیا ہے مجھے سو فیصد سے اتفاق ہے جس طرح پاک فوج کے شہادہ کو ہم اپنے سارا آنکھوں میں بٹھاتے ہیں اسی طرح پولیس فورس کے بھی جو شہادہ ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے بلکل ایسے یہ جا اور ابلاغ یعنی میڈیا کی اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے یعنی کہ اس کا ابلاغ بھی اسی طرح کیا جائے وہ بھی قیمتی جانے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر بیلا شبہ فوج کی بے پناہ قربانیاں ہیں لیکن ہماری جو پولیس ہے صوبوں کی ان کی بھی بے پناہ قربانیاں بلکل ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کہا کہ ایمکی ایم کے ساتھ جو ہم نے معایدہ کیا آپ اگر سارا معایدہ دیکھیں تو اس میں نہ کوئی شخصی بات ہے نہ کوئی گروہی بات ہے ساری نیشنل ایجنڈا ہے اس کا ایک بات جو آپ نے کہا نا ریویو کرنے کو کہا آپریشن میرا خیال ہے یہ ایک فیر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے کہ جو آپریشن ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بلکل درست آپریشن ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے رینجرز ایک قانون بنا تھا اس کے مطابق وہاں پہ گئی تھی اس کو کانٹینیو کرنا چاہیے اور کوئی چیز ہمارے پیش نظر اس کے علاوہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی مطلب اس کے کوئی ریزرویشن نہیں اور جو ان کی ریزرویشن ہے یو انڈورس دارٹ کہ اس کو تھوڑا ایڈریس ہونا چاہیے دیکھیں میں اگر کوئی بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیئے اگر وہ اس شخص کے ساتھ کہ جو پاکستان کا دشمن ہے جو پاک حفاج کا دشمن ہے اور بھارت کی زبان بولتا ہے اس سے اپنا وہ فاصلہ اگر انہوں نے کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان سے مقالمت ساری سیاسی جوادوں کو کرنا چاہیے صرف پی ٹی آئی کوئی نہیں کرنا چاہیے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتنے کمفٹیبل رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں تو اس لیے اس وقت ہم حکومت بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی ان سے بات کرنا چاہیے اچھا جیل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں سر تھوڑا سا اس کو آگے لے کر انٹرناشنل سینریو کو تھوڑا سا آئی ویو اس پہ کر لیں سر یو ایس سے کو بڑی کنسرن ہے پاکستان کی سیلیکشن سے they are not happy with it i don't know why they are not happy with it but they feel like کہ نئی الیکشنز کے اوپر کافی ساری ریزرویشنز ہیں ہم ان کے کالنز بھی پاڑ رہے ہیں سیکرٹی آف سٹیٹس کے بھی دیکھ رہے ہیں کیوں ہے ایسا why it's so دیکھیں سب سے پہلے تو before we آئے اس کے لیے بات کریں میں بھی شاکر جوید صاحب کی بات کیونکہ ہم بھی خود جوید صاحب نے بھی ان کی جتنی خدمات ہیں ان کو سراہا ہے اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے خدمات کو سراہا ہے ظاہر ہے یہ جیسے ہمارے شہید ہیں فوج کے ویسے ہی پولیس کے بھی شہید ہیں اور مجھے بڑے خوشی ہوئی یہ اس بات سنکے کہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا پیکج جو ہے ویل فیر پیکج جو ہے ان کے لیے کیا گئی بکوز جو شہید ہو گیا وہ تو چلا گیا لیکن بیسیکلی جو اس کی پیچھے فیملی ہے جیسے ہم آرمی میں اپنی ان شہدہ کی فیملیز کو بہت لوگ آفٹر کرتے ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پولیس میں بھی اس قسم کے یہ پیکج جنہوں نے رائچ کیا ہے اور اس کو اور بھی بہتر کرنا چاہیے اور جیسا کہ اجازتہ نے کہا میڈیا کے اوپر اس کی اور بلاگ ہونے چاہیے لوگوں کو اور بتانا چاہیے کہ ان قربانیوں کو جتنی ان کی قربانی ہیں ان کی تشریر زیادہ ہونے چاہیے کمنگ آن ٹو یو ایس سے سب سے زیادہ تکلیر کیا ہے دیکھیں یو ایس سے اس وقت زبان بولتا ہے انڈیا کی انڈیا اور یو ایس سے کا جو الحاق ہے بیسیکلی وہ ایک وہ ہم سب جانتے ہیں اور جو پولیسیز آنے والے وقتوں میں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے ستانس ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کی پولیسیز آر مور گوئنٹو بی اگریسیف توورڈ انڈیا ایس ویلیس توورڈ یونیٹیل ستیٹس اگر آپ عمران خان صاحب کی جو انیشل سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور جو کہ امریکہ کے اگیسٹ ہیں اگیسٹ نہیں کہ ایسے ہیں امریکہ کے بارے میں ہیں اور جو انڈیا کے بارے میں ہیں which they don't like because وہ آج تک اس قسم کی زبان ہمارے ملک کے لیڈران نے بولی ہی نہیں اور جو لیڈر اس وقت یہ زبان بولنا شروع کر دے الیکشن سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو ساتھ لے کے چلے گا یہ بات سب سے زیادہ ان کو تکلیف دے ہے اور یہ بھی ان کو اس پراتھ بھی زیادہ تکلیف ہے کہ ہمارا اب رجحان جو ہے وہ چائنہ کی طرف جا انہوں نے ابھی جو کہا ہے کہ یہ جو ہم ابھی امداد دیں گے یہ چائنہ کا لون کریئر کریں گے سب سے زیادہ یہ نہیں ہونا چاہی ہے حالانکہ ایسی بات ہی نہیں نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ان کی جو آنے والی گورنمنٹ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے نہ نگران حکومن نے ایسی بات کی ہے یہ انہوں نے اپنا ایک مفروضہ بنا لیا کہ شاید جو پرزمشن پر جالے پرزمشن پر جالے پرزمشن پر جالے پرزمشن پرزمشن بیسیکلی اگر امریکنز کے آپ سسٹم کو دیکھیں تو یہ امریکن جو ہیں یہ گراؤنڈ پرپیر کرتے ہیں لوگوں کے مائنڈ چینج کرنے کے لیے اور اپنا جو بھی ایجنڈا ہے اس کی تشہیر کرنے کے لیے تو بیسیکلی ان کا پرابلم اسی بات کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا شایستان جی میں اسی چیز کو آگے لے کر رہا ہوں امریکہ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم اگر افغانستان کی بات نہ کریں اور ابھی جس طرح شاکر جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ جو پاکیج تھا فینانچل پاکیج جو پولیس کا بنایا گیا تھا نہ چاہتے ہو بھی شاید انہوں نے they have given the credit to the previous comment which is there اور نہیں اس پہ ہم نے I just remember آریف نواز صاحب افغانستان کے اندر سے امریکہ کی اس وقت یہ policy ہے that they really want to come out of it so حکانی نیٹ ورک اور all that so اس phase کے اندر پاکستان کو تھوڑا سا I believe under the new government they are trying to corner to pressurize it آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی جو strategy it's going to work for پاکستان یا آپ کو لگتا ہے it's not going to work دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے جو دونوں میرے بھائیوں نے بات کی ہے پولیس کا اس کو انڈوس کرنا چاہتی ہوں دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ front liners ہیں اور they have been taking the brunt جو cities میں اور ادھر ادھر ہوتا رہا ہے تو یہ package I can proudly sit here and say کہ یہ ہماری government initiative لیا اور یہ پورا package جو بنا تھا یہ جو اوپر نیچے incidents ہوتے رہے ہیں اس کے بعد یہ بنا and very senior police officers ہاں جی بہت senior ایشنل آئی ای تک ہاں جی تو I would say کہ اللہ کرے اس کو اور بہتر کیونکہ ہر بہتری کی ہر وقت گنجائش ہوتی ہے ہر چیز میں آنے والی حکومت اس کو انڈوس کرے اور دوسری بات آپ نے جو یہ کی افغانستان کی اور یہ دیکھیں یہ ایک complicated سی situation تو بنی ہوئی ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے لیکن yet وہ وہاں کچھ اقدام بھی ایسے نہیں کر رہے کہ وہ کچھ بہتری کی طرف جائے نے جتنا کام کیا ہے اس کو strengthen کریں آنے والی جو حکومت ہے اور appreciate کرتی ہوئی اس کو further on carry کریں پھر تو فائدہ ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہے بہت حد تک not totally پر بہت حد تک ہم آمن لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس میں بھی the credit goes to Mia نواز شریف کہ دیکھیں فوج کی قربانیاں بھی تھی فوج وہاں موجود بھی تھی فوج ہمارے سروں کا تاج بھی ہے ہم میں سے ہی ہے ہماری ہی ہے لیکن ان کو سب پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ کس نے بٹھایا کس کا وہ ویجن تھا کس نے worked towards it اور پاکستان میں کراچی کا آمن بھی لوٹ کے آیا یہ نا وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو اب what we need to do ہے کہ ہم اس لیے اس بات کو وہاں نہ روک دیں کہ وہ PMLN نے کیا تھا جو اچھی policies ہیں ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور اس کو برکل کی طرف لے کر جائیں اور افغانستان کو دیکھیں we are neighbors افغانستان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم neighbors ہیں اور neighbors ہونے میں کوئی choice نہیں ہوتی we are there we have to exist and we have to let them exist آپس میں ہم نے ملک exist کرنا ہے تو جتنی جلدی یہ سمجھ آج ہے جتنی جلدی ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکیں اور نہ پلے کریں انڈینز کے اور امریکنز طرف تو یہ تو چیزیں کھٹا کریں ہیں لیو کی آنکھوں تو we need to move forward اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ پی ایم ایل این نے بہت اچھے کام بھی کی ہیں اس کو appreciate کریں اور پردہ چھیک ہو گیا choice صاحب مجھے ایک چیز بتائیں یہ تینوں یو ایس کی بات کریں افغانستان کی بات کریں ہندوستان کو ہندوستان مودی صاحب اسی وہ اس میں رہ گئے مجھے بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے اس کے بعد ایک چیز جو میں acknowledge کروں گا کہ امران خان صاحب نے جب پہلی تقدیر کی اس کے اندر کشمیر کا کہا گیا مجھے یہ تک پتا ہے کہ بہت سارے جو پاکستان طریقہ انصاف کے advisor تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ نہ کشمیر کا ذکر کریں لیکن خان صاحب make sure of it وہ بالکل ٹھیک چیزیں ہیں اب going forward بہت strong challenge ہے international relations اس کو کیسے address کریں گے دیکھیں اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں جو پی ایم ایل این کی پانچ سال کی حکومت ہے اس نے کوئی اچھی بنیادیں نہیں بنائی ہیں خارجہ policy کے حوالے سے خارجہ policy کے حوالے سے یعنی اگر police کی جو reformز ہیں شہدہ کے حوالے سے ان سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ پورا credit بھی دیتا ہوں لیکن دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں میہ نواز شریف جن کو یہ credit دینا چاہتے ہیں میرا یہ واحد پروگرام جن صاحب کہ ایک بات پر consensus ہو گیا record یہ بتاتا ہے کہ وہ don leaks one ہو don leaks two پاک فوج کے خلاف سارا وقت ان کا موقف رہا ہے اور ساتشوں میں انہیں گزیٹ نہیں کوش کی ہے اور آج تک ماف نہیں کر رہی پی ایم ایل این کی leadership اس فوج کو کہ جو اشاعتیں دینے والی اس ملک کے اندر اس کی سردوں کے اوپر لڑنے والی ہے پہلی بات دوسرا اس کی پیٹھ میں چھوڑا اس طرح گھوپا کہ آپ نے یہ دس سال کا موقف ہے پاکستان کا مومبئی عملوں کے بارے میں ساڑھے نو سال کے بعد آپ کے پرائیم منسٹر کو یہ پتہ چلتا ہے جس دن وہ step ڈاؤن کیے ہوئے تھے ہیں کہ جناب یہاں سے لوگ گئے تھے اور اب میں آپ یہی تو اصل میں مسئلہ ہے اس قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ یہاں پر اصل میں ہے کیا یہ اور پھر یہ کہنا کہ یہاں کی عدالتیں ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلا رہی ہیں یا اس سے پہلے کہنا کہ فوج تو نون سٹیٹ ٹیکٹرز کو کھلا چھوڑ رہی ہے حکومت پکڑنا چاہتی ہے یہ دو وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر بھارت کا پورا میڈیا اس کے اوپر کھڑا تھا اور بھارت کا پورا میڈیا اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ جیسے جو کوئی یعنی نواز شیف کی مقابل پارٹی میں عمران خان نہیں جیتے بلکہ شاید بھارت کے مقابلے میں ہم جیت گئے ہیں اب گوئی فیکٹ ہے ٹھیک ہے آگے 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 دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کشن گنگا ڈیم کے بعد اگر ہم نے بین الاقوامی عدالتوں کے اندر جنگ نہیں لڑ سکے اپنے پانی کی تو وہاں پر اس نے ہمارے پانیوں سے تصرف کیا ہے پاکستان کا شمار جو ہے وارٹرس کیس کنٹری کے اندر وہاں شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ یعنی کنٹرول لائن کے اوپر کون نہیں جانتا کہ پوری افغانستان کی سراد کے اوپر چودہ کونسل خانہ بھارت کے کھلے ہوئے ہیں اور ان کو آزادی ہے آنے اور جانے کی وہ ادھر سے آکے انٹریگ کرتے کون نہیں جانتا کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ ہے سولہ دسمبر انیس سو چودہ کو جو اے پی ایس کے بچوں کے اوپر حملہ ہوا وہ بھارت کا سپانسرڈ حملہ تھا ہم یہ باتیں کہنا کہ گریز کیوں کرتے ہیں کیوں ہم نہیں سمجھتے کہ کشبیر جو ہے جب تک ہم اس موقع پہ نہیں رہیں گے ہم پاکستانیت نہیں چلا سکتے آگے اگلی سن لے آپ نے فورن اپیز پہ بات کی دیکھیں میں آپ سے ایک بات ارز کرتا ہوں پاکستان یہ دنیا کو باور نہیں کرا سکا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم دہشتگردی کا شکار ہیں یہ ہے ہماری اصل میں خارجہ پالیسی کا فیلیور آپ مجھے بتائیں نائن الیون میں ایک پاکستانی شریک تھا جب نہیں تھا تو ہمیں کیوں مارا گیا ہمارے اوپر ڈرون کیوں مارے گئے ہم نے پھر دہشتگردوں کو یہاں پر بمبارڈمنٹ ہم نے کی کیوں ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا پورا پاکستان ادھیڑ کے انہوں نے رکھ دیا یعنی حکومت کے اپنے داد و شمار بتاتے ہیں کہ کوئی ایک سو پچیس بلین ڈالر کا اس وارن ٹیرر میں نقصان ہوا ستر ہزار لوگوں کی جانے گئی فوج کے سات ہزار چہزار شہد آگئے اور ان کی جن کی لیمز نہیں ہیں ہاتھ پاؤں نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بقائے باہمی ہم امریکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم بھارت سے جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنی عزت کی زندگی اور اپنے حفاظت سردوں کی بھی اور اپنی انٹیگریٹی کو بھی رکھ رہ جاتے ہیں اور امران خان اس کی اوپر بھرکو کلی ہے جو مجھے اس وقت انڈسٹانڈنگ ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان تحریکین صاحب they are really serious about having a very strong foreign policy اور میرے خیال میں جس طرح کی وہ باتیں چاہز صاحب کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے they don't want any dictation from any side ہندوستان کے ساتھ بلکل بات ہونی چاہیے we cannot جس طرح شاہز صاحب نے کہا ہے بلکل ٹھیک ہے we cannot change our neighbors امریکہ سے بلکل ہونی چاہیے لیکن ایک برابری کی سطح پر ہونی چاہیے اور we should not compromise on پاکستان specifically جو issues ہیں ہمارے relationship ٹھیک ہے جب ہم بات کرتے ہیں civil military relationships پہ وہ question آپ پر ہی آگیا ہے do you think کہ اس کو بھی address کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ democracy جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو یہ ایک سب سے important relationship ہے جو پاکستان میں بہت بڑا question mark رہا ہے پچھلے 70 سال میں do you think کہ اس کی طرف بھی address اس کو ہونا چاہیے جہاں تک کہ آپ نے بات کی ہے پی ٹی اے کا regarding foreign policy جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کہ انہوں نے شروع کی ہے بات چیز شروع کی ہے ان کے لیڈر نے کہ ہماری اب جو foreign policy ہوگی وہ بڑی aggressive policy ہو ٹھیک ہے اور انہوں نے بڑے category کے لیے کہا ہے کہ یہ برابری کی بنیاد پر ہم کریں گے اور جہاں تک دیکھیں انڈیا جو ہے انڈیا کو اسی لینگویج میں بات ہمیں کرنی چاہیے جس لینگویج میں وہ سمجھتا ہے جس لینگویج میں وہ بات کرتے ہیں ہمیں ریبٹل بھی اسی طرح دینا چاہیے very valid it is very unfortunate کہ دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے مجھے کوئی ایک strong statement نظر نہیں آتی جو انہوں نے انڈیا کے خلاف دی ہو I don't find one even کلپوشن کے بارے بھی ان کا کوئی statement نہیں ہے آپ دیکھیں موڈی کی statements دیکھیں how he gives statements against Pakistan ہمارے لیڈر کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کرے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے جہاں تک ایک آپ نے درمیان نے بات کی تھی کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے exactly I absolutely disagree with you yeah امریکہ جو ہے افغانستان سے کبھی نہیں نکلے کبھی نہیں جائے گا because افغانستان میں بیٹھ کے basically he is controlling complete Pakistan and China and region basically he is here for China and also a stumble block between us and the central nation state okay یہ وہ اس کی presence ہے اس لیے اگر یہ یہاں سے نکل جائے تو اس علاقے میں سب سے جلدی سکون ہو جائے گا ٹھیک ہے امبان اس وقت آئے گا جیسے سے امریکہ نکلے گا آپ یہ دیکھیں اس علاقے میں جو کام ہو رہا ہے جو شر پسندی ہو رہی ہے وہ انڈیا اور امریکہ مل کے قرارے ہیں میں نے آپ مجھ سے بھی بات کر رہے تھے نام I have been greeting US think tanks اور جس طرح بھی پہلے بات ہو رہی تھی وہ views بناتے ہیں چیزوں کو لے کر پہلے before they do anything perceptions بناتے ہیں perception reality ہے نہیں ہے that's a second thing they are of the opinion کہ it's time that امریکہ should come out of افغانستان کیونکہ جو ان کا purpose تھا افغانستان میں وہ they are unable to even do that basically یہ perception یہ اپنے لوگوں کو بتانے کے لئے کرتے ہیں لیکن کچھ جو ان کی چیزیں ہیں وہ صرف ان کے لوگوں کو بتانے کے لئے کرنے کے لئے نہیں ہیں اس لیے کہ امریکہ جو public ہے اس کے اندر یہ ایک بہت زیادہ uproar ہے کہ why you are there people are dying there بہت سارے body bags جب وہاں پہ جاتے ہیں coffins جاتے ہیں وہ بھی چلے کسی کے بیٹا ہے بھائی ہے باپ ہے وہ زہرہ لوگوں کے یا تو اس سے آپ کچھ اچیف کر رہے ہیں امریکہ is not اچیفن 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 اس کے سٹیٹیجک گولز اچیفن اس کے لئے وہ وہاں سے جائے گا جہاں تک آپ نے بات کی سیول ملیٹری ریلیشنز بہتر ہونے چاہیئے اور بہتر رہے ہیں انفرشنیٹلی ہماری بیان بیٹھی میں ہیں لیکن یہ زیادہ خراب ہوتے جسو نون لکے گورنڈ آتی پیوٹ بارڈی کے دمانے میں ایسا نہیں تھا میرے خیال میں پرہیپس not i don't criticize their own politician basically this is a mindset of نواز شریف اچھا چلے میں اس پہ آتا یہ بات ان کا نہیں میں کہوں گا ٹھیک ہے there are so many people i know because ان کے بہت سارے جو politicians ہیں میرے personal friends ہیں i know them very you have this thing they categorically say we have absolutely but this is not our okay شاہستہ جی میں ایک تو we have got last 30 seconds میں سب سے اس پہ view چاہیں گا ایک تو آپ you wanted to respond to that ایک وہ بتا دی جگ secondly آپ کی یہ بات بالکل valid ہے کہ جو کام پاکستان کے لئے ہوئے اس کے اوپر continue کرنا چاہئے چاہئے سب اس چیز کو ڈورس بھی کرتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل ہونا چاہئے پاکستان کو دیکھیں ایک پاکستانی پاکستانی پاکستان پاکستان رسپیکٹیبل پلیس دنیا کے نقشے پہ بات اس کے لئے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے کیلئے کوشش نہیں ایک ہم پوزیٹیو اب ہم ان کو ادھر ادھر نہیں ہلنے دیں جو چیزیں انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہیں کہ یہ ان کمیٹمنٹ پہ سٹینڈ بائی کمیٹمنٹ کیونکہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسان کروں گا لیکن میں کسی ازاد کو اس طرح لے کے نہیں آنگا تو ابھی تک کہنا تو بہت آسان ہے جن کو ازاد کرایا گیا تھا جو صوبوں کے لیے پانچ سال نہیں بولے تھے جو کچھ نہیں ہوا تھا ملک صاحب اجاز صاحب آپ سب کے آنے بہت شکریہ بلکل یہ بہت ساری چیزیں ہیں ریزرویشن ہے لیکن یہ چیز سب سے خوبصورت اور سب سے اہم ہے جمہوریت کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پارٹیز پاکستان 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 دو چیزیں جس کے اوپر میں کلوز ایشوز ہیں اس وقت پاکستان جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے سیکنڈلی پانی ہمارا بہت ایشو ہے ابھی ہم نے اس پہ بات بھی کی پانی کا ایشو ایڈریس کرنا ہر ایک کی ذمہ داری اور خدارہ اس کے اوپر کمپرمائز نہ کرجئے وہ لوگ جو چار سال دس مہینے پاکستان ان کو don't make them a part of it because اس وقت ہماری پریوریٹی پاکستان ہے آپ کا اور ہم سب تب ہی رہیں گے یہاں پر جب پاکستان ہوگا thank you very much for watching پاکستان this week you can follow us on twitter at منصور عظم قاضی مجھے منصور عظم قاضی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ